راشپتی چنواف کے لیے آج جہاں ووٹ ڈالے جانے ہیں وہیں آج اپ راشپتی پت کے لیے نامانکن پرکریہ شروع ہوگی انڈیوے کی امیدوار جگدیب دھنکر آج پر اپنا پرچہ داخل کریں گے جگدیب دھنکر دوپہر بارہ بجے نامانکن داخل کرنے کے پرکریہ پوری کریں گے اور اس سے پہلے جگدیب دھنکر نے پشی منگال کے گورنر کے پت سے استیفہ دے دیا تھا دیر رات راشپتی نے دھنکر کا استیفہ منظور کر لیا منیپور کے گورنر ال گڑیشن کو پشی منگال کا اترکت پربار دیا گیا ہے امیدواری کا اعلان ہونے کے بعد رویوار کو جگدیب دھنکر نے دلی میں بی جے پی کے ورشنے تاو سے ملاقات کی بی جے پی کے راشتری دھکش جے پی نڈا نے دھنکر کا سواگت کیا جس کے بعد دھنکر نے کینڈری گریمنتری امیت شاہ اور رکشمنتری راجنات سنگھ سے بھی ملاقات کی وہیں چار راجیوں کی راجپال رہ چکی مارگٹ الوہ کو یو پی اے نے اپنا امیدوار بنایا ہے مارگٹ الوہ چار راجیوں کی راجپال رہنے کے علاوہ پانچ بار سانسد رہ چکی ہیں پریسیڈنٹ الیکشن میں درابدی مرمو کو اتار کر موڈی نے پولیٹکس میں ٹیکٹونک شفٹ لا دیا اس جھٹکے سے ویروڈی اوبر پاتے اس سے پہلے ہی موڈی نے ان کو دوسرا جھٹکہ دے دیا موڈی کے ترپ کے دوسرے اکھے کا نام ہے جگدیب دھنکھا پشمنگال کے راجپال کو دیش کی دوسری سب سے بڑی کورسی پر بٹھانے کا فیصلہ موڈی نے کیوں کیا پہلے بگ پکچر سمجھ لیجئے پھر ایک ایک راج کا حساب بتاتے بیس دن بعد ڈلی کی پولیٹیکل پکچر ایسی ہو پردھان منتری نریندر موڈی OBC راشترپتی درابدی مرمو آدیباسی محلہ اور اپراشترپتی جگدیب دھنکھڑ OBC جگدیب دھنکھڑ OBC میں جاٹ سمجھ دائے سے آتے ہیں موڈی سرکار میں جاٹ نتاؤں کا پرتنیدھت بہت کم ہے موڈی کے ویروڈی اکثر یہ کہتے ہیں موڈی نے جاٹوں کو کیا دیا صرف ایک راج منتری کا پت ڈلی بارڈر پر کسانوں کا اندولن ہوا تو جاٹ سمجھ دائے کو موڈی کا دشمن بتایا گیا پنجاب سے لے کر حریانہ راجستان اور یوپی تک کے جاٹ کو موڈی سے ناراض بتایا گیا اب دیکھئے موڈی نے کیا کیا آزادی کے بعد 75 سال کے اتحاس میں جاٹ سمجھ دائے کے سب سے بڑے نیتا چودری چرن سنگھ ہوئے نارندر موڈی نے چودری چرن سنگھ کے بعد جاٹ سمجھ دائے کو دوسرا بڑا چہرہ دیا جگدیب دھنکھڑ چودری چرن سنگھ پانچ مہینے کے لیے پی ایم کی کورسی پر بیٹھے تھے نارندر موڈی جگدیب دھنکھڑ کو پورے پانچ سال اپراشپتی کی کورسی پر بٹھانے والے ہیں راجستان کے جھنجنو زلے سے آنے والے جگدیب دھنکھڑ کو وائس پریسیڈنٹ کینڈیڈیٹ بنا کر موڈی نے دیش کی لگ بھک چوالیس فیزدی او بی سی آبادی کو بھی میسیج دیا اور جاٹ سمجھ دائے کیلئے بھی ٹرمپ کارڈ چل دیا راجستان میں جاٹ سمجھ دائے کے چالیس ویدھائک ہیں ہریانہ میں جاٹ سمجھ دائے کے پچیس ویدھائک ہیں یوپی میں جاٹ سمجھ دائے کے سترہ ویدھائک ہیں جگدیب دھنکھڑ ایفیکٹ ان تینوں راجیوں میں دکھے گا مگر سب سے پہلے اثر راجستان میں ہوگا جہاں اگلے سال چنا ہوئے ہیں راجستان میں تیس سے چالیس ویدھان سبھا سیٹوں پر جاٹوں کا دب دبا ہے لوگ سبھا کی پانچ سیٹوں پر بھی جاٹ ووٹ نے نڑائیں گے راجستان میں جاٹ کل آبادی کے قریب دس فیزدی ہیں لیکن بیس فیزدی ویدھائک جاٹ ہی بنتے ہیں بارڈ میر جیسل میر جودپور ڈیکانیر گنگا نگر چرو سیکر ناغور ہنوانگر اور جہپور میں جاٹ ووٹ کا دب دبا ہے جگدیب دھنکھڑ سے مقابلے کے لیے ویپخش نے کانگریس کی مارگریٹ علوہ کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے لیکن یہ مقابلہ توپ اور تمانچے کا ہے ویپخش مسائل کو گلیل سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے درابدی مرمو کے بہانے موڈی سے نزدیک کی بڑھانے کی کوشش میں لگے ادھر تھاکرے نے فیس بچانے کے لیے وائز پریسیڈنٹ الیکشن کو چنا بہت ساری جو پارٹیاں ہیں وہ ابھی تک جگہ مارگریٹ علوہ کو ووٹ دیں گے پھر بھی ادھر تھنکھڑ کی جیت روک نہیں پائیں گے اپراشپتی کے چناؤں میں لوگصبہ اور راجصبہ کے سانسد ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں لوگصبہ میں 543 ممبر ہیں اور راجصبہ میں فلحال 237 ممبر ہیں اس طرح کل 780 ایم پی اپراشپتی چناؤں میں ووٹ ڈال سکتے ہیں جیت کے لیے جگدیب دھنکھڑ کو پرثم وریعتہ کے 391 ووٹ چاہیے ہوں گے آج کی تاریخ میں لوگصبہ میں موڈی کے پاس 303 ممبر ہیں اور راجصبہ میں 90 ممبر اسے جوڑ دیں تو 394 ووٹ بنتے ہیں یہ بی جے پی کا اپنا نمبر ہے وائس پریسیڈنٹ بنانے کے لیے نارندر موڈی کو کسی بھی دوسری پارٹی کا سپورٹ نہیں چاہیے بی جے پی کے نمبر میں 9 نومینیٹیڈ ممبرز کو جوڑ دیں تو موڈی کا نمبر 403 ہو جاتا ہے بی جے پی کے سہیوگی دلوں کے پاس لوگصبہ میں 31 اور راجصبہ میں 16 ممبر ہیں ان کو بھی جوڑ دیں تو موڈی کا اسکور 450 تک پہنچ جاتا ہے